بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی عالم جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنکھ کھولی تو یہودیوں کے ایک بڑے عالم نے قریش کے بزرگوں میں سے کسی بزرگ سے جو مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھا بڑے تاجب کے ساتھ پوچھا کیا آج رات تم میں سے کسی کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا نہیں یہ سن کر یہودی عالم نے کہا شاید فلسطین میں پیدا ہوا ہو اس کا نام احمد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے شانوں کے درمیان عبریشم کی مانند خاکستری رنگ کا ایک بڑا تل ہے یہ سن کر قریش والے منتشر ہو گئے اور کسی ایسے بچے کی ولادت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرنے لگے آخر کار انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کی اطلاع یہودی عالم کو بھی دے دی گئی تو وہ یہودی عالم اس بچے کو دیکھنے کے لئے آیا اور حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کو لے کر اس کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھا اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا جب وہ یہودی عالم ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کی حالت کیوں ہوئی تو اس نے جواب دیا کہ قیامت تک نبوت کا مقام یہودیوں سے اچھن گیا خدا کی قسم یہ وہی پیغمبر ہے جو منی اسرائیل کو ہلاکت سے دوچار کرے گا پوریش والے اس خوشحبری سے خوشحال ہوں گے یہودی نے ایک اور بات ان سے کہی خدا کی قسم یہ بچہ تم لوگوں کو اس قدر عظمت اور عابرو دے گا کہ اس کا چرچہ تمام دنیا والوں کی زبان پر ہوگا شکریہ